ایک عجیب بات میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ لوگوں سے بات کریں عید ملاد النبی کے تعلق سے تو جو لوگ یہ عید مناتے ہیں ان کے یہاں تضاد نظر آتا ہے ان کی باتوں میں ان کے دلائل میں تضاد نظر آتا ہے اس بات پر پوری دنیا متفق ہے کہ مسلمانوں میں چھ سو سال کے بعد اس کا رواج ہوا ہے پوری دنیا کا اتفاق ہے کہ چار سو سال کے بعد فاطمی خلفہ نے شروع کیا اور عام مسلمانوں میں اس کا رواج چھ سو سال کے بعد ہوا ہے یعنی یہ بعد میں اس کی ایجاد ہوئی ہے نبی کے دور میں یہ چیز نہیں ہوتی تھی صحابہ کے دور میں نہیں ہوتی تھی اس پر سب کا اتفاق ہے تو جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ نبی کے دور میں تو ایسا نہیں ہوتا تھا صحابہ کے دور میں نہیں ہوتا تھا تو یہ کیا کہتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ یہ بدعت ہے مانتے ہیں لیکن بدعت حسنا یعنی وہ مانتے ہیں کہ بدعت ہے یعنی نئی ایجاد کردہ چیز ہے بعد میں اس کی ایجاد ہوئی ہے لیکن وہ بیدت کی دو قسم کرتے ہیں ایک بیدت حسنہ ایک بیدت صحیح بیدت حسنہ یعنی اچھی چیز جو ایجاد کر لی گی دین کے حوالے سے اور بیدت صحیح جو بری چیز ہے تو کہتے ہیں اگر کوئی بری چیز ہے تو اس کی ایجاد کرنا منع اس کو ہم نہیں ایجاد کر سکتے ہیں لیکن اگر کوئی اچھی چیز ہے تو اس کو ایجاد کر سکتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ بیدت حسنہ ہے ٹھیک ہے تو ایک طرف دیکھیں ذہن میں رکھیں ایک طرف کہتے ہیں بدت حسنا یعنی ہم مانتے ہیں کہ بعد میں اس کی ایجاد ہوئی ہے لیکن اچھی چیز ہے اس لئے اس کو ہم قبول کریں گے دوسری طرف اگر کوئی کھڑا ہوئے ان سے دلیل بانگنے لگے کہ آپ قرآن سے ثابت کریں حدیث سے ثابت کریں تو وہ دلیل دینے لگتے ہیں یہ عید ملاد النبی عید منانے کا حکم قرآن میں بھی ہے اور عید منانے کا حکم احادیث میں بھی ہے بلکہ کبھی کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے نبی اسلام کے دور میں عید ملاد النبی منایا گیا آپ جرح دیکھیں تضاد دیکھیں باتوں ایک طرف کہتے ہیں کہ 600 سال کے بعد اس کی شروعات ہوئی لیکن یہ اچھی چیز ہے اس لئے اس کو بدت حسنا کہتے ہیں بدت حسنا کا ٹائٹل دیا بھائی جب آپ نے اس کو بدت حسنا کہ دیا تو گویا کہ خود اقرار کر لیا کہ پہلے سے اس کے دلائل موجود نہیں اگر پہلے سے دلائل موجود ہے تو بدت کیسے طرف تو سنت کہنا چاہیے جو چیز قرآن اور حدیث سے ثابت ہے وہ تو سنت ہوگی تو بدت نہیں ہوگی تو یہ دیکھیں ان کی باتوں میں ٹکراؤ کبھی کہتے ہیں بدت ہے لیکن بدت ہے حسنا اور کبھی پلٹ کے اور قرآن اور حدیث سے اسطلال کرنا شروع کر دیتے ہیں تو یہ جو دلائل دیتے ہیں اس کے حق میں میں اس پر بھی کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں لیکن اس سے پہلے آپ کے سامنے یہ واضح کر دوں کہ شریعت کی اسطلال میں عید ملاد النبی یہ بدت ہے اس میں کوئی شک نہیں یہ بدت ہے یعنی بعد میں ایجاد کی گئی اس پر تو سب کا اتفاق ہے اور یہ جو بدت ہے قرآن اور حدیث میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے بلکہ کسی ہر دیکھیں ہر ہر جمعہ کی خطبے میں کہا جاتا ہے فَإِنَّ كُلَّ بِدَاتٍ ذَلَالَ ہر بدت گن رہے یہ ہر جمعہ کی خطبے میں امت کو وارن کیا جاتا ہے کہ بدتوں سے بچو دین میں نئی نئی چیزیں پیدا کرنے سے بچو یہ ہر جمعہ کی خطبے میں کہا جاتا ہے پھر ہم یہ کیسے دین میں نئی چیز ایجاد کر سکتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت سب کو ہے اور محبت رسول کے بغیر کوئی مومن نہیں ہو سکتا لیکن اس کا یہ معنی تو نہیں ہے کہ اپنی طرف سے جو چاہے ہم ایجاد کرتے جائیں جو چاہے بناتے جائیں اور اگر کوئی اور اسری مسئلہ صریف یہی پر نہیں رکھتا ہے کہ ان لوگوں نے ایک بیدہ ایجاد کر کے رکھی ہے بلکہ معاملہ یہاں تک پہنچ گیا ہے کہ اگر کوئی شخص اس کی مخالفت کرتا ہے تو اس پر گستاخِ رسول کا فتوہ دیتے ہیں یہاں تک معاملہ بڑھ چکا ہے یہ گستاخِ رسول ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتے ہیں استغفر اللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تتقاضہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات ہیں جو فرامین ہیں جو احادیث ہیں ان پر عمل کیا جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تاقید ہے اس پر عمل کیا جائے یہ مطلب ہوتا ہے محبت رسول کا یہ معناہ دوڑی ہوتا ہے کہ ہم جو چاہے نبی کے نام پر کرتے رہیں تو قرآن و حدیث کے روشنی میں دیکھیں بیدہت کے خلاف کتنی تاقید آئی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچھا دیکھیں ایک اور چیز بتاؤں جب ہم ان کو کہتے ہیں کوئی دلیل دو عید ملاد نبی کی جب دلیل نہیں دے پاتے تو کیا کہتے ہیں کہتے ہیں منع کہاں یہ بتاؤ حجیب وغیری بات کہتے ہیں کہ قرآن و حدیث میں کہاں منع کیا گیا ہے کہ عید ملاد نبی مت مناؤ منع کی در ہے تو دیکھیں بات یہ ہے کہ ہر ہر بیدت سے منع کر دیا گیا ہے اس میں یہ بھی آ گیا ہے بیدتیں اب ایسا تھوڑی ہے نا کہ قیامت تک نام لے لے کے کہا جائے گا قرآن و حدیث میں یہ بھی بیدت یہ بھی حرام یہ بھی نام لینے لگیں گے تو یہ سارے نام کہاں سمائیں گے آپ کون سی کتاب میں لکھیں گے ابھی قرآن میں اگر نام لیا جانے لگے کہ قیامت تک یہ یہ چیزیں پیدا ہوں گی سب غلط ہے قرآن کتنا بڑا ہو جائے حدیث میں لکھا جائے تو بتائیں کوئی لکھ پائے گا اس کو اس لئے اصول اصول دیئے گے قرآن و حدیث میں اصولی طور پر بات کہی گئی ہے اصولی طور پر کیا کہ جتنا قرآن میں ہے جتنا حدیث میں ہے بس اس کے علاوہ جو کچھ آتا ہے ایکس پائی جب جو کچھ ایڈ کیا جاتا ہے سب بھی دائیں مثلا قرآن میں اللہ تعالی نے کہا آتی اللہ آتی و رسول وَلَا تُبْتِلُوْ اَعْمَلَكُمْ اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کی رسول صل اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو وَلَا تُبْتِلُوْ اَعْمَلَكُمْ اپنے عمال کو باطل مت کرو اپنے عمال کو باطل مت کرو مطلب یہ کہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت سے ہڑ کر کسی اور کی اطاعت کروگے کسی اور کے کہنے پر کوئی عمل انجام دوگے تو وہ باطل ہے ریجیکٹیڈ ہے مردود ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور یہی بات حدیث میں بھی ہے سری بخاری کہہ جیسے اور دوسری روایت میں ہے جو ہمارے اس معاملے میں یعنی دین کے معاملے میں کوئی نئی چیز ایجاد کرتا ہے جس پر ہمارا حکم نہیں تھا جو ہمارے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں تھا فَهُوَ رَدُّنْ وہ ریجیکٹ لے وہ مردود ہے تو قرآن اور حدیث دونوں میں یہ اصول بتا دیا گیا کہ دین میں کوئی نئی چیز نہیں لائی جا سکتے یہ اصولی بات قرآن میں بتائی گیا ہے جب منع کر دیا گیا ہے کہ دین میں کوئی نئی چیز نہیں لائے سکتے تو ہم پیسے عید ملاد نبی کو تسلیم کر سکتے اور بیدات کے بارے میں یہ جو کہتے ہیں کچھ بیدات ہسنا ہوتی ہے کچھ بیدات اچھی ہوتی ہے کچھ بیدات بری ہوتی ہے تو اسلام نے یہ تقسیم نہیں کیا یہ تقسیم باطل ہے اپنی طرف سے کیے لوگوں نے قرآن و حدیث میں اچھی کوئی تقسیم نہیں ہے اس کی اچھی بیدات کی گنجائش ہو نا اور سب سے پہلے دیکھیں میں کچھ اصولی بات آپ کے ساتھ میں رکھیں پیدا اس پر اور کریں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ بیدات کی کوئی گنجائش ہو قرآن و حدیث میں کئی اصول دیئے گئے ہیں بیدات کی تعلق سے سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ دین بنانا یہ اللہ کا کام ہے دین بنانا کس کا کام ہے اللہ تعالیٰ تکانی دین کا شریعت شریعت جو ہے وہ اللہ کی طرف سے بنائی ہوتی انسان شریعت نہیں بناتا اس لئے قرآن میں کہا اتبعو ما انزلہ کہ اتباع کرو اس دین کی جو نازل کیا گیا ہے تو دین آسمان سے نازل ہوتا ہے دھرتی پر نہیں بنتا ہے چاہے کوئی نبی ہی کیوں نہ ہو نبی بھی دین نہیں بنا سکتا بلکہ نبی نبی کا مطلب کیا ہے بتانے والا رسول مطلب بتانے والا اللہ کی طرف سے جو پیغام آیا نبی تک وہ پیغام نبی امت کو بتایا یہ پہلی بات ذہن میں رکھ لیں کہ دین بنانے کا حق کس کو ہے اللہ تعالیٰ کو اس لئے اہلِ قرآنیں جو اہلِ کتاب تھے ان کے بارے میں قرآن نے کہا ہے کہ ان لوگوں نے کچھ دین میں نئی نئی چیزیں ایجاد کی تو اللہ تعالیٰ نے کہا ان کے پاس کوئی اور معبود ہے جو ان کو سکھا رہا ہے کہ یہ دین بناو دین میں یہ چیزیں پیدا کرو یعنی یہ صرف اللہ تعالیٰ کا کام ہے دین بنانا کس کا کام ہے اللہ تعالیٰ کا کام ہے تو جو کام اللہ کا ہے کوئی نسان کیوں کرے گا اس کو نبی کو کرنے کا حق نہیں ہے تو یہ کام آدمی چاہے کتنا بڑا اللہ ما فہاما کچھ بھی ہو وہ کیسے جرورت کر سکتا ہے کہ میں یہ کام کروں گا اور میں اچھا کروں گا تو جو کام ہمارا نہیں ہے گرچہ ہم اس کو اچھا سمجھیں ہم نہیں کر سکتے اگر مثال سے سمجھیں دیکھیں ایک کوٹ میں عدالت میں فیصلہ کرنے کا حق کس کو ہوتا ہے جج کو ہوتا ہے اب ایک آدمی جو جج نہیں ہے وہ کہے میں فیصلہ کرتا ہوں میرا فیصلہ غلط ہی یہ ٹھیک اس کو کوئی مانے گا پھر تمہارے یہ کام ہی نہیں ہے تم لاکھ اچھے فیصلے کرو لیکن یہ تمہاری ڈیوٹی نہیں تم کو یہ پاور نہیں یہ فیصلہ کرنے کا وہ جج کا کام ہے جج کرے گا تم گلا تے فیصلہ کرنے beat یہ کہہ کر کہ ہم اچھا فیصلہ کرنے ہیں لاکھ اچھا کر رہے ہو لیکن یہ تمہارا کام نہیں ہے کوئی نہیں مانے گا تمہارا فیصلہ تو ایسے دین جو ہے دین بنانا یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے ٹھیک ہے تو جو کام ہمارا ہے ہی نہیں ہم کیوں کریں یہ کہ کر کہ نہیں ہم اچھا کرنے ہیں بھئی کیوں کر رہے ہیں اچھا کیوں کر رہے ہیں آپ جب یہ تمہارا کام نہیں اللہ تعالیٰ کا کام ہے تم کو نہیں تو اللہ تعالیٰ کا کام کرنے والے تو یہ پہلا پائنٹ سنجھیں کہ دین بنانے کا حق صرف اللہ رب العالمی کا ہے اور ساتھ میں یہ بھی سمجھ لیں کہ جو کہتے ہیں نا کہ ہم یہ اچھی چیز ہے اس لئے ہم دین میں لارہے ہیں بھئی اچھی چیز ہے تمہیں کیسے پتا چلا بھئی کیا چیز اچھی ہے اور کیا چیز بری ہے اس کا علم اللہ کے پاس ہے نا انسان نہیں فیصلہ کر سکتا ہے کہ یہ اچھا ہے یہ برا ہے دین کے معاملے میں دین کے معاملے میں کیا اچھا ہے کیا برا اس کا فیصلہ انسانی عقل نہیں کر سکتی ہے ایک روایت ہے مشہور روایت آپ نے سنی ہوگی کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ جا رہے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ نے کیا دیکھا کہ آپ کے بعض صحابہ ایک جگہ رکھے تو کہیں پر مشرقین تھے نا ذات و انوات اس کی پوجہ پاڑ کرتے تھے ایک پیڑ تھا اس کی وہ لوگ پوجہ کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک صحابی نتحا کہ اللہ کے نبی ایج اللہ نا ذات و انوات کہ آپ ایسا کریں کہ ہمارے لئے بھی ایک ایسا پیڑ بنا دیں ہم بھی اس میں کچھ ایسا کریں گے جیسے یہ لوگ کرتے ہیں ہم بھی کچھ کریں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزرناک ہو جائے کہ یہ تو وہی بات ہے جو موسیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں نے کہہ دیا کہ ہم کو بھی بچھرے کی پوجہ کرنا ہے یہ کرنا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سختی سے معاف کرنا ہے کیونکہ یہ شرک ہے تو آپ سوچیں کہ ہم میں سے کوئی بھی آدمی یا بعد کے علماء میں سے کوئی بھی عالم صحابہ کرام کے مقام کو پہنچ سکتا ہے نہیں کہہ سکتا ہے لیکن وہ ایک صحابی تھے ذہن میں کیا بات ہے کہ یہ بھی اچھے چیز ہے ہونا چاہیے صحابی ہے نا صحابی کا مقام مہت بڑا ہے لیکن ان کے ذہن میں کیا بات آئی کہ یہ چیز بھی ہونی چاہیے انہوں نے اس کو اچھا سمجھا لیکن اللہ اس کے رسول کے نظر میں وہ چیز اچھی نہیں تھی تو پتہ یہ چلا کہ تمہارے اچھا سمل لینے سے اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ چیز اللہ اس کے رسول کے نظر میں بھی اچھی ہو تم کونوں نے فیصلہ کرنے والے یہ اچھا ہے دین میں اچھا ہے تمہیں کیسے پتا ہے یہ چیز اچھی ہے جب صحابے کرام نہیں فیصلہ کر سکتے ہیں کہ دین کے معاملے میں کیا اچھا کیا برا وہ پیریوی کرتے ہیں اللہ ایک اور رسول کی تو دین کے معاملے میں ہمیں نہیں ایجاد کرنا ہمیں پیریوی کرنی ہے اتباع کرنی ہے اللہ اس کے رسول کی جو اللہ کہیں گے رسول کہیں گے وہی اچھا ہے ہمارے اور آپ کے کہنے سے کوئی چیز اچھی نہیں ہو جائے گی ہمیں کیا پتا ہے یہ چیز اچھی ہے تو پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ دین منانے کا حق اللہ تعالیٰ کو ہے دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حق ادا کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہا دین میں نے مکمل کر دیا تو جو اللہ کا کام ہے وہ کام ہو بھی چکا اب تمہارے لئے کیا بچا بھی ابھی عدالت اگر فیصلہ کر دے فیصلہ ہو چکا تو اب تمہارے لئے کیا بچا ہے تو اللہ نے اللہ کا جو کام تھا اللہ نے کر دیا دین منا دیا مکمل ہو گیا تو آپ تمہارے لئے بچا ہے آپ کہیں کہ یہ اچھا ہے لیکن گنجائش کا وہ تو جتنی بھی اچھی چیزیں بتائی جا چکی ہیں اور تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ قرآن و حدیث میں دین بنانے سے منع کیا گیا ہے یہ ہر جمعہ تو خود میں سنتے ہیں کہ دین میں نئی نئی چیز پیدا کرنے سے بچو اور ایک چوتھی بات یہ کہ اگر کسی منچلے نے کسی بے خوف میں دین کے نام پہ کوئی نئی چیز بنائی تو ہمیں الگ سے رہنمائی دی گئی ہے کہ یہ ریجیکٹڈ ہے اس کو ماننا نہیں یہ اصولی باتیں ہیں ایک ایک نام لے کے تھوڑی گناہ جائے گا کہ یہ غلط یہ غلط اصولی بات یہ دی ہیں یہ چار اصولی باتیں ہیں دین منانے کا کام صرف اللہ کا تو ہم دین نہیں بنا سکتے اللہ تعالیٰ اپنا یہ کام کر چکا ہے ہمارے لئے کچھ بچا نہیں اللہ تعالیٰ نے دوسروں کو دین منانے سے منع کیا ہے اس لئے ہمیں اس کی جرات نہیں کرنا چی چوتھا اگر کسی بے اقوف نے حرکت کی تو اسے ریجیکٹڈ قرار دیا پھر کیا بچا ہے تمہارے پاس بدتیں حسنہ اور بدتیں سیعہ کرنے کیلئے کہ اچھی بدتیں بری بدتیں تو یہ اصولی باتیں اگر ذہن میں رکھیں گے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عید ملادنے بھی ایک بدت ہے لاکھ اس کو دنیا اچھا کہے لیکن اللہ اس کے رسول نے اس کو نہیں کیا ہے اس کو نہیں انجام دیا اس لئے ہم اس کو اچھا نہیں سمسکتے ہیں موسیقی